تین ایسے چیزیں جو کہ سال دوزر اکیس میں بروک لیسنر اپنا ریٹنگ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں تو ہی گائز میں ہوں آمیر بلوچ اور آپ سب دکھ رہے ہیں ریسلنگ زیرو زیرو سیون نمبر ون ڈیو 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 چیمپئن گائز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منڈی نیٹروں میں بہت سے ایسے ہنٹ ملے ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بروک لیسنر کا ریٹن بہت جلدی ہو سکتا ہے جہاں اے 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 ا پر یوں میں او بی ڈبلی 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 چیمپنشپ کے لیے اور گائز ویسے آپ کے کیا لگتا ہے کہ اگر بروک لیسنر نے بو بی لاشلی کو چیلنج کیا او بی ڈبلی 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 چیمپنشپ کے لیے تو آپ کے حساب سے اس میں کون جیتے گا بیسٹ بروک لیسنر یا دا المائٹی ڈبلی 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 چیمپنن بو بی لاشلی ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دینا نمبر 2 بروک لیسنر ریونائٹ ویڈ رومن رینگز اور دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں ہی بولائے کہ بہت سے ایسے رومر سننے میں آ رہے کہ بروک لیسنر پولی مینگ کی کہنے پر رومن رینگز کے ساتھ ٹیم اپ کریں گے اور گائز یہ صرف رومرز ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2012 سے لے کر 2020 تک بروک لیسنر نے کسی کے ساتھ ٹیک ٹیم پارٹنرشپ نہیں کیا ہے اور اس پارٹنرشپ کے بہت کمی چانسز ہیں کہ بروک لیسنر ریونائٹ کرے ہو بھی رومن رینگز کے ساتھ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فائنلی WWE نے ہمیں رومن رینگز اور انڈرٹیکر کا ٹیک ٹیم پارٹنرشپ بھی دکھایا ہے تو آنے والے وقت میں اگر WWE چاہے تو انشاءاللہ ہمیں رومن رینگز اور بروک لیسنر کا ایک ٹیک ٹیم پارٹنرشپ والا میچ بھی دیکھنے کو ملے گا اور گائز ویسے کہ آپ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہو ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دینا اور دوستو اس چیز کے بہت ہی چانسز ہیں کہ بروک لیسنر رومن رینگز پر عملہ کر سکتے ہیں کیونکہ رومن رینگز کے ایڈویکٹ پہلے بروک لیسنر کے ایڈویکٹ ہوا کرتے تھے اور بہت سے ایسے رومن سنے میں رہے کہ بروک لیسنر جب اپنا WWE میں ریٹنگ کریں تو وہ فیس کریکٹر میں اپنا ریٹنگ کریں گے اور رومن رینگز پہلے سے ہی ہیل کریکٹر میں ہے تو ہمیں پولی مینگ کی وجہ سے بروک لیسنر اور رومن رینگز کے بیچ میں بہت بڑا سا میچ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے او بھی انورسل چیمپیشپ کے لیے اگر بروک لیسنر نے اپنی ریٹنگ سیمیڈو لائف کی برینڈ میں کی اور گائز ویسے آپ کے کیا لگتا ہے کہ بروک لیسنر کس برینڈ میں اپنا ریٹنگ کر سکتے ہیں اور آپ بروک لیسنر کو کس برینڈ میں دیکھنا چاہتے ہو منڈی نیٹروں یا سیمیڈو لائف ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دینا اور گائز یہیں تک تاہیے ویڈیو اور گائز یہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل سبسکراب کرنا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کرنا تب تک کے لیے اللہ حافظ